موجودہ سیاسی جماعتوں میں لگتا ہے کہ کوئی اس بڑے انقلابی رویے میں دینی اور طور پر میرا خیال ہے لیٹس بی فرینک ہم فرینک کی بات کر رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ عمران خان بھی اس کے اندر جگہ پالے گا اچھا سیکھیں عمران خان نام اسلام اور شریعت کے شاید نہ لیتا ہو یا کم لیتا ہو اس کے باوجود کہ اس نے سب سے پہلے اسٹیج پر آکر مغرب کے نمازی ادا کی جو نیوز بن گئی ہے میرے نماز کا ادا کرنا چاہیے وہ نیوز نہیں ہے ٹھیک ہے بلکہ اگر نہ ادا کروں خدا نخواست اور یقین ہے وہ ملابطہ سے یہ کام نہیں کرتا تو عمران خان جو باتیں کہہ رہا ہے کر رہا ہے جو چاہتا ہے ہم بہت قریب سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے بڑے پارلیز ہوئے ہیں میرا خیال ہے اس بڑے جلسے کے بعد بھی شاید ایک میٹنگ جی جانے سے درمیان رات کو ہوئی ہے ہاں یعنی یہ کہ وہ جو اسلامی تصورات ہیں ان کو اپنے الفاظ میں اسلام کا نام لیے بغیر بیان کر رہا ہے جس کرپشن کے خلاف وہ بات کرتا ہے اور اس میں بہت دور تک چلے جاتا ہے اردلان عبران خان میں نے کہا اردلان آ رہا ہے یعنی یہ میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے لیے بھی گنجائش ان لوگوں کے اندر پیدا ہوگی اور اس کے اندر بھی ان لوگوں کے لیے گنجائش پیدا ہوگی یہ جو آپ نے بات کیا دیکھیں یہ جو ہماری میٹنگ تھی جلسے والے دن یہ اصلا تو بہت پہلے سے پلین تھی اور اوریجنلی یہ ایک دن پہلے انتیس تاریخ کو تھی اور وہ اس سلسنے کی ایک کڑی تھی جو ہمارے اور ان کے درمیان پارلے مذاکرات معاملات چلتے رہے ہیں لیکن کیونکہ وہ ان کی اسلام آباد سے اور پشاور سے واپسی میں دیر ہو رہی تھی تو ہم چاہتے تھے کہ کوئی انسرٹنٹی ڈاؤ ہمارے بھی لوگوں کو دور سے آنا تھا پاچھے فرحاد میرے ساتھ چلیتے ہیں میٹنگ میں ان کی بھی ٹیم موجود تھی اور حالانکہ جلسے سے واپس آنے کے بعد جلسے ہی کافی موضوع تھا بحضور کا لیکن میرے حال ہے ہم نے چل منٹ جلسے کے اوپر بات کی ہے باقی تو جو ملک کے حوالے سے مستقبل کا نقشہ ہو سکتا ہے اور ہم دونوں کو جو کانٹیبیوٹ کرنا چاہیے اس حوالے سے بات ہوئی اور کوئی بل جلکر ایک میٹنگ پوائنٹ تلاش کریں ایک ورکنگ پیپر بنائیں ان کے تنگ ٹینکز بھی اس پر کام کریں ہمارے بھی کام کریں اس پر بات ہوئی تو مجھے یہ پہلو میں اچھا نہ گا ورنہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس وقت کی میٹنگ جو ہے زیادہ فروٹ فل نہیں ہوگی کیونکہ ہم مبارک بات دیں گے جب ہی آپ آئیں گے مٹھائی کھائیں گے خود ہی آپ اسے بیٹھ کے نارے لگائیں گے اور ختم ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا اور یہ بہت پوزیٹوید سائن ہے کہ جو لوگ ملک کو لیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ملک کے حوالے سے ہی ہمیشہ سوچیں اور ہر طرح کے حالات میں اس کی نجیہ کو مجدھار سے نکالنے کی کوئش کریں